ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ اچھی ہوں گے اور میں بھی خدا ان کا شکر اٹھوئی کو اور یہ لوگ یہ دیکھیں آپ آج میں علو بینگن بنا رہی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ علو کو فرائی کرنا ہے بعد میں علو جب فرائی ہو جائیں گے بعد میں میں نے بینگن فرائی کرنا ہے یہ مسالہ ہے ادرکل حسن پیاز اور ٹو ماتر یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ سکے ہیں کہ یہ علو فرائی ہو رہے ہیں کو فرائی کریں اس کے بعد میں بینگن فرائی کریں کارا بہنگن آلو بہنگن ہوں نہیں کھاتے اگر آپ لوگ اپنا اکیار کے اگر ان کو بنا کر دی کھلائیں گے تو وہ ضرور کھائیں گے آپ لوگوں نے یہ آخری کا سکیٹنا ہے تو میرے کاشی بنا رہی ہیں تو اسی طرح سے آگ میں بچوں کو کھلانا ہے اگر ایک کلو آلو ہیں اور ایک کلو بہنگن ہیں بہنگن کو بھی اسی طرح میں نے کٹے ہیں جس طرح آلو کٹے ہیں اسی طرح بہنگن کو میں نے کٹا ہے تو آلوں کی شیپ بھی آسی ہو نہیں چاہیے اور بینگلوں کی شیپ بھی اور میرے بچے بھی میں شوک سے کھاتے ہیں بینگل لیکن میں نے دیکھنٹی کو چھوٹ جب بناتی ہوں وہ کھا لکھا پرائیز کارا آلوں ہوئے ہیں انتو شوک سے کھاتے ہیں جی یہ دیکھیں ہلکے برون ہو گئے اب آلو نکالنے لگی ہوں اب بینگل ڈالنے لگی بینگل ڈالیں اور بینگلوں کی شیپیں میں نے اتاری ہوئی ہیں اس کو فرائی کر رکی میں نے اتاری ہوئی ہیں اس کو بھی ہلکا برون کرنا ہے اور ترسا فرائی کرنا ہے باہر میں مسالوں کو بھارا بنانے جی یہ دیکھیں بینگل فرائی ہو گئے ہیں بینگلوں کو بھی میں اکالنے لگی ہوں بعد میں مسالہ تھے اس کو بھون کرنا مسالے ڈال کرنا پھر پانی ڈالیں اس کی مسالے ڈال لگی ادرکلسنڈ دیھے کہ اس کے بارس ڈالیں گے میں سورکہ ہمیچ میں نے دو چمچ لیا ہلتی یہ ہلتی ی چمچ لیا ہے نمک بھی ایک چمچ اور دنیا تور بھی ایک چمچ票 اب یہ ادرکلسنڈ لیا ہبھی دو چمچ اور تماتے داالیں گے تماتے داالیں گے اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال لے آدھا گلاس تو جب یہ مسالہ بن جائے تو پھر بہنگن اور علو ڈالنے کے جو فرائے کیوں میں یہ دیکھیں مسالہ بن گیا اس میں اب میں ڈالنے لگی ڈالو ڈالنے لگی ڈیک سکتے ہیں ڈالو جا رہے ہیں یہ پھرائے کی ہیں ڈالو اور مسالہ ریڈی ہو گیا ڈالو کو اس میں کھوڑا سا کر لیں ڈالو پھرائے کیوں میں آج ماما دوسرے طریقے سے بنا ریا ایسے بچے کھالے تو ایسے بہیں کھاتے نہیں ہیں ان کے ساتھ آج میں کیونکہ روٹی کھا رہی ہوں اگر میں چاول بنا ہو نا ساتھ میں تو میں دوسرے والے بہنگن بناتی ہیں دوسرے طریقے سے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا ہوں گے لیکن آج میں یہ فرائے کر کے بنا رہی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ روٹی بنایں گے روٹی بڑی زب دست ہو گئی آپ لوگ دیکھنا آپ لوگ نے بھی فرائے کر نہیں یہ بنا کے دیکھیں اب اس کو میں نے ابھی بھوننا ہے اس کے بعد اس کو میں نے وہ کرنا ہے دام پہ لگا دوں کیونکہ آلو بھائی ہے آلو تھوڑے سے ابھی ہے تو اس میں پک جائیں گے ہماری پیر رسپی تیار ہو جائے گے پانچ منٹ کا دام لگانا ہے اور تاکہ اس میں یہ آلو بھائی رہنا پاس جو اچھے تو میں نے فرائن کی ہیں آلو ہے لیکن تھوڑے سے ہارڈ ہے یہ اس پانچ منٹ میں یہ پک جائیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گی بہنگن ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ میں آج روٹی بنا آنے لگی ہوں میرے ہزبن مجھے بول رہے ہیں کہ چاول بنا ہوں میں نے کہ نہیں یہ میں نے کھڑے کھڑی سبجی بنا ہی ہے اس کے ساتھ روٹی اچھی لگے گی ان کے ساتھ چاول وغیر اچھے نہیں لگیں گے تو میں نے کہا میں چاولوں والے کل پر سب بنا کے وہ بھی آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی جو چاولوں والے بینگن ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نرم بنتے ہیں جو کھڑے کھڑے تھے وہ روٹی کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ لوگ کو نہیں بھی ٹرائے کر کے بتانے مجھے کہ یہ آلو بینگن کیسے بنے ہے اور ضرور ٹرائے کہ نہیں اس لی کے ساتھ میں آپ روٹیاں بنانے لگی ہوں جب کھائیں گے تو آپ کو ضرور بتائیں گے کیسے بنے چاولوں میں پانی ڈال رہی ہوں میرے حضبان نے بولا ہے کہ نہیں میں چاول ہوں گا اس لیے میں نے صرف تھوڑے سے چاول آدھا کلو چاول مگوائے ان کے لیے میں نے اپنے لیے روٹی بنائی ہے تو بچے بھی چاول کھائیں گے وہ بھی چاول کہیں گے لوگے کے میں نے نہیں میںrocیل روٹی کھانے لیکن میں میں نے کھانی میں نے پھر بھی روٹی بھرائیں اپنے لیے لیکن بچوں کے لیے اور ان کے لیے میں نے چاول بنائے میں نے ایک چھوٹی سی ڈالی تھی اُس میں میں نے دو تین چمچ گی کھے ڈالے تھے اور میں نے ایک گلاس دے گلاس پانی کھا ڈال substance میں اب چاول جائیں گے ایک آدم چکا جائے میں بھی smoke Nana اور ابھی وہ بال آتا ہے تو اس میں چاول جائیں گے جب چاول ہوں کا پانی خوشک ہوگا پھر میں دھم پہ لگا دوں گی 11 کلو چاول ہیں گانے لگیں اور 15 بند کا دھم رکھوں گی چاول ہوگئے ہیں پانین کا خوشک ہوگئے بس دھم لگانے لگانے لگ دیکھیں میں نے دھم میں اس کا اتار دیا ہے یہ چاول بن گئے ہیں اب میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ میرے اور بچے کھائیں گے بینگن کے ساتھ یہ چاول زبردست بنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈی شوٹ کھا لی ہیں یہ چاول ہیں اب یہ کھانے لگی ہیں تو بڑے زبردست میں نے تو روٹی کے ساتھ کھا کے دیکھیں ہیں بہت اچھی بنی ہیں اب یہ چاول کے ساتھ کھائیں گے تو بتائیں گے کیسے بنے لیکن میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت جاتی ہوں خدا حافظ